ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹرز کے تربیتی کیمپ کا آج سے کذافی سٹیڈیم میں آغاز کون کتنا فٹ پہلے روز اٹھارہ کھلاڑی فٹنس کے مرحلے سے گزریں گے تربیتی کیمپ دس سپٹیمبر تک جاری رہے گا ایشیا کپ کا آغاز پندرہ سپٹیمبر سے یو اے ای میں ہوگا صدارتی الیکشن کی تیاریہ مکمل پولنگ کل ہوگی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پریزائیڈنگ آفیسر مقرر پنجاب اسیمبلی کے پولنگ سٹیشن پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا صدارتی الیکشن میں صرف ایک روز باقی اوپوزیشن کا باہمی تنازہ تینا ہو سکا پیپلز پارٹی اتزاد احسن کا نام واپس لینے کو نہیں تیار تو نون لیگ اور حلیف جماعتیں ڈٹ گئی فضل الرحمان بدستور امید بار ٹیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ خاموش کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ دے دیا فضل الرحمان ہر وزیر کو نوے روز میں اپنا کام مکمل کرنے کو کہا گیا امید ہے پندرہ روز تک انڈسٹری کی پولیسی سامنے لائیں گے پنجاب بے سیپے کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے تماد کا محول فراہم کرنا ہے صوبائی وزیر سند و دجارت بھی اسلم اقبال کار راچ مکٹرون میں اشائیہ کی تقریب سے خطاب بدامی باغ صداقیہ کولونی میں شادی کی کشیوں نے پڑوسی کے گھر صفے ماتم بچھا دیا شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے خاتون جام بھگ ہوائی گولی چھت پر کھڑی بائیس سالہ ماریا کو لگی پولیس نے چار گھنٹے بعد ماریا کی لاش تحویر میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا پسند کی شادی کرنے پر سسرالیوں کی فائرنگ سے مارے جانے والے مقتول تنویر کا پوش موٹم مکمل پولیس نے لاش مرسا کے حوالے کر دی خانہ اسلامپورا میں ملزمان کامران شانی عمر اور عویس کے خلاف مقدم آدرج ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں پولیس مورل ٹونگ کو چہری میں زیادتی کے بعد قتل کیس کی سماعت عدالت نے ایک سال پورانے مقدمات کی ریپورٹ اور چالان عدالت پیشنا کرنے پر ڈی ایس پی آدل رشید کو طلب کر لیا سائلین ایک سال سے انصاف کے منتظر ہے پولیس ٹے ریپورٹ پیش نہیں کی عدالت موسیقی